حضرین محترم یہ محرم الحرام کا مہینہ ایک سال کے بعد جب ہمارے نصیب میں آتا ہے اور ہم اس مہینے میں موجود ہوتے ہیں تو پھر لا محالہ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اس محرم الحرام کے ماہ مقدس کی عزت کو احترام کو اکرام کو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کی آل کی محبت کے ساتھ یاد رکھیں آج کے آخری جمعہ المبارک میں بھی میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کی روح سے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان حال سے اور کال سے فیغامات حضور کی امت تک پہنچائے ان کا میں جہے وہ اعادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں اور پیغام حسین کو اور شہدہ کرب و بلا کی محبت کو اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی کیا جا سکے حضرین محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اور آپ کا کردار ایکچلی روح کیا ہے وہ کردار حسین ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ وہ آج بھی ہمیں اس طرف پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ایمان کی غیرت اور رمک موجود نہ ہو ایک ہے ایمان ایک ہے غیرت ایمان اور غیرت ایمان کیا ہے حق پر گھٹے رہنا اور اللہ کی ذات اور اس کی دین کی سربولندی کے لیے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دینا آج بھی روح حسین ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری محبت کا دم برنے والو اور میری بات کرنے والو آج بھی تم اگر صبر و استقامت اور غیرت ایمانی کا اظہار کرو تو آج بھی تمہارے لیے شہادت کے دروازے کھلے آج بھی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا و خوشنودی کے دروازے کا شاہ ہے اور آج بھی اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے اگر تم تن من دن کی قربانی کے لیے سارا کچھ دوپے لگا دیتے ہو تو آج بھی یا ایو حد تو ہن نفس المتمینہ کی صدائے اللہ کی بارگاہ سے آ رہی ہے اور دوسرا پیغام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہمی اختلاف اور منافرس سے بچایا ہے دیکھیں اپنی قربانی دیکھیں حضور کی امت کو بہت بڑے فساد سے بچا گئے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف فرما رہتے یا مسجد حرام میں مکہ تلمرقرمہ کی ترزمین پر تو لا محالہ مسلمانوں میں دھڑے بن جاتے مسلمانوں میں گروہ بن جاتے مسلمانوں کے اندر مختلف جہے وہ کوئی کسی کا دم برتا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دھڑے نہیں بنائے گروہ کسی جگہ پر بیٹھ کر نہیں بنائے کسی کے دل میں نفرت پیدا نہیں کی بس ایک پیغام دیا اور وہ پیغام یہ ہے کہ یزید کی جو صفاقی ہے جو بربریت ہے اس کی جو بیدینی ہے اس کو آشکار کیا اس کو زہر کیا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ بتا دیا کہ امام حسین امن کا بہت بڑا پیمبر ہے امن کا بہت بڑا پیمبر ہے اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسا نہ کرتے تو مسجد نبی میں بھی خون بیٹھا خانہ کعبہ میں بھی خون بیٹھا اور جس جگہ پر بیٹھتے آپ وہاں خون خرابہ ہوتا لیکن دوسرے کا حضور کی امت کا خون بہانے کی بجائے اپنا خون اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے پیش کر گئے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ دو پیغام دینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے ذریعے اپنا عظیم خون اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے پیش کر گئے اور یہ پیغام دے گئے کہ مسلمانوں آپس میں نہ لڑنا آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون نہ بہانا رب کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا خون پیش کرنا لیکن آج آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے آپس میں گروہ بندی کے نام پر فرقہ بندی کے نام پر تقسیم کے نام پر مختلف فروعی مسائل کے نام پر مختلف فروعی سوچ اور افتاروں کے آلاد کے نام پر اپنا خون بہاتا رہا ہے اور بہانے کو تیار رہتا ہے یہی آپ دیکھیں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کتنی سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے کہ کہیں کسی جلوس پر حملہ نہ ہو جائے کسی مجلس و محفل پر حملہ نہ ہو جائے کہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ بن جائے اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کافر نے آکے باہر سے آکے کسی نے حملہ کرنا نہیں سوال ہی کوئی ہمیں اپنوں کو اپنوں سے خطرہ ہے اپنوں کو اپنوں سے خطرہ ہے تو ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں حضرت ایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس چیز کا آغاز فرمایا تھا اپنی شہادت پیش کر کے حضور کے شہر مدینہ کو خون خرابے سے بچا گئے ہیں اسی طرح حضرت ایمام حسین رضی اللہ عنہ ایمان کی حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کو نہیں بتا تھا کہ میرے دشمن ہیں میرے خلاف خارجی ہیں جو مجھے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کو جو ہے سب کچھ پتا تھا لیکن اس طرح کا خون نہیں بہانے دیا نہ بہایا اور یہی بات امام حسین رضی اللہ عنہ نے کی لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمیں ہم نے صرف ایک پرسنٹ ان اختلافی باتوں کو لے لیا کہ جن کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہجان ہجان امیز کفیت پیدا ہوتی ہے اور نائنٹی نائن پوائنٹ نائن چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا جن سے مسلمانوں میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے جن سے حضور علیہ السلام کی امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے جن سے اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک پیغام امن پھیلایا جا سکتا ہے ان چیزوں کو ہم چھوڑ گئے اس لیے برادران محترم آج کے محرم الحرام کے آخری جمعہ المبارک کا یہی پیغام ہے کہ آئیے مسلمانوں اپنے فروع اختلافات کو اپنے جدری اختلافات کو بالائے تاک رکھ کر وہ راستہ اختیار کریں جس سے امت مسلمہ کو اتحاد ملے مسلمان ایک دوسرے کا گلہ کاٹنی کی بجائے ایک دوسرے سے نفرت کرنی کی بجائے ایک دوسرے کو اوچا نیچا دکھانے کی بجائے اس دین کو اوچا کریں جس کو رب نے ہمیشہ سر بلان فرمایا ہے اپنے اس رب کی توحید کی بات کریں اس عقیدہ توحید کی بات کریں جو ہمیشہ غالب ہونے کے لئے آیا ہے اس رسیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیت اور عزت اور نموت اور عرمت کی بات کریں جس کی پہرے داری خود رب زلجلال نے فرمائی ہے اور ان حضور کے اصحاب کی بات کریں کہ جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہے انہیں اپنی رحمتوں سے رحمت کی چادر میں لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب رسول کے لئے رضوان اللہ علیہم کا اللہ نے مزدہ جعفظہ سنا دیا اور انہوں نے بیعت رسول کی محبت کا دم بریں کہ قربان جائیں کہ تیرے میرے گھر والے میری بیوی میرے بچے میری ماں میرے باپ میرا باپ میرا خاندان میرے لئے عزیز ہے آپ کے ماں باپ آپ کے بیوی بچے آپ کے گھر والے آپ کے لئے عزیز ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ چاہوں یا آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ کوئی میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھائے میری بیوی کے کردار پر ہماری کوئی انگلی اٹھائے کسی لحاظ سے بھی تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنی تو افاظت کر رہے ہیں لیکن جن کی وجہ سے میری میرے گھر والوں کو عزت ملی جن کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو عزت ملی ہماری بہنوں کو عزت ملی ہماری ماں کو عزت ملی ہمارے ماں باپ کو عزت ملی ہمارے خاندان کو ایک پہچان ملی اور وہ عزت و اکرام کے قابل اور سب سے زیادہ شان والے وہ اہلِ بیتِ رسول ہیں وہ اصحابِ رسول ہیں ان کی حرمت کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے ان کی حرمت کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے سورہ الفتح آیتِ کریمہ ہے انتیس اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا محمد رسول اللہ میرے محمد کس کے رسول ہیں اللہ کے اب آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا دوسرے کے سامنے تریف بیان کرنا یا دوسرے کے سامنے کہ بھئی یہ کیسے ہیں ان کی صفات کیسی ہیں ان کا لنک کہا ہے ان کی نسبت کہا ہے ان کا تعلق کہا ہے کہ جب رب خود فرما رہا ہے کہ محمد کون ہے وہ میرے رسول ہیں محمد کون ہے اللہ کے رسول ہیں واللہ دین معاہو اور جو میرے محبوب کے صحبت اور سنگت میں بیٹھنے والے ہیں میرے محبوب کے چہرہ کو دیکھنے والے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں پر عمل کرنے والے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرنے والے ہیں اللہ اکبر اشدہ علیہ کفار وہ کافروں پر باری ہیں کن پر باری ہیں بولیے اپنوں پر نہیں کہ اپنوں لئے تلوار اٹھا لیں قرآن کا یہی پیغام اگر دیکھ لیں ہم کہ اپنوں کے گلے نہیں کاٹتے اپنوں کے خلاف نفرت نہیں پھلاتے اشدہ علیہ کفار ان کے خلاف سخت ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ ایمان کی غیرت والے ہیں جو رب کی توہید کا انکاری ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکاری ہے اشدہ علیہ کفار رحمہ عبینہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے کیا کرنے والے چھو رو محبت کرنے والے